اسلام علیکم دوہزار بائیس اپنے اختتام کو ہے اور الحمدللہ ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود اور کرونا ختم ہونے کے بعد جو اس ملک میں ایک معاشی ریوائیول کی اٹیمٹ کی گئی بھلے اس دوران حکومتیں بدلیں لیکن الحمدللہ بلو والد سٹی نے اپنا کام زور و شور سے جاری رکھا اور اس کی جو ریل اسٹیٹ کی مارکٹ ہے اس میں بھی الحمدللہ ایک سٹیبلیٹی باقی ملک کی نسبت باقی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کی نسبت اللہ پاک نے قائم رکھی دوہزار تئیس نیا سال شروع ہو رہا ہے اور اس سال کے حوالے سے نئے عظم اور نئے ارادے اور نئی انرجی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میسج شیئر کر رہے ہیں الحمدللہ بلو والد سٹی نے اس دوران یہ جو بیچ میں ایک فیز چل رہا تھا جس میں تھوڑی سی سائلنس چل رہی تھی اس میں سے بہت ساری ہم نے انڈرگراؤنڈ ورکنگ کی ہے اور بہت سارے نئے اپیسوڈز بلو والد سٹی میں انٹر ہونے جا رہے ہیں بلو والد سٹی اب اس پیراڈائم شفٹ کی طرف جانے لگا ہے جس کا بڑے عرصے سے لوگوں کو انتظار تھا کہ جی ہم باقی مارکٹ کے مقابلے میں اپنی انونٹری ذرا لو کاسٹ دیتے ہیں تو اس وقت اب بلو والد سٹی کا پریمیم ٹائم آنے کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ جینوری میں ہم ایک انٹرنیشنلی نون سلیبرٹی کے ساتھ جو ایک نیا فیچر بلو والد سٹی میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور وہ سلیبرٹی خود اس پروجیکٹ کو اناؤنس کرے گی وہ یہاں لوکلی بھی اناؤنس ہوگا اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اناؤنس ہوگا دبائی اور یوکے میں اوورسیز مارکٹ کو کیپچر کرنے کے لیے آن گراؤنڈ پروجیکٹ ہوگا اور اس میں کنسٹرکٹڈ انونٹری ہوگی جو ہماری سپورٹس فیلی ہے اس کے اردگرد ملٹی سٹوری بلڈنگز آ رہی ہیں وہ ہم اس میں اناؤنس کریں گے اور اس کے ساتھ بہت سارے ویلاز آن گراؤنڈ کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی وہ اناؤنس کریں گے اور وہ پرائس جو اب تک بلو والد سٹی سمجھ لیں کہ اپنا پانچ مرلے یا چھوٹا یونٹ جو ہے وہ اپنے ڈیولپٹ بلوک میں بیس بائس تک لے گیا تھا وہ انشاءاللہ اب یونٹ آپ کو فائیو ملین پلس کی کاسٹ پہ اویلیبل ہوگا اور لکھی ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے آج تک بلو والد کے ساتھ ریجسٹر کیا اور اولڈ ریٹس اور بہت سستے ریٹس اور اے پی آر کے ڈسکاؤنٹس اور مرجنگ کے ڈسکاؤنٹس انجوائے کرتے رہے ہیں تو یہ وہ وقت آگیا جس وقت جس ایریہ میں ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ زمین کی قلت ہوگی ہے بہت سارے نئے کھلاڑی وہاں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ اس میں پرانے کھلاڑی بھی ہیں جن کا خیال تھا کہ وہ اس ایریہ میں آکے ان کا یہ ہنیمون پیریڈ ہوگا اور وہ انجوائے کریں گے تو وہ انجوائے تو کر رہے ہیں لیکن کسی اور انداز میں انجوائے کر رہے ہیں اور جو ان کو انجوائے کرانے آئے تھے وہ اس وقت زیادہ پریشانی میں ہیں اور جو انجوائے کرنے آئے تھے وہ بھی میں سمجھتا ہوں لینڈ کو آکیوپائے کر چکی تھی وہاں ان کو تشریف نہیں لانا چاہیے تب حال ان کو مشورے دینے والے کوئی ہوں گے نیک لوگ جو ان کو لے آئے یہاں پہ تو اس وقت الحمدلہ جو بلو ورلڈ سٹی لینڈ اس ایریہ میں سکیور کر چکی ہوئی ہے اس کے علاوہ اب اس ایریہ میں لینڈ اویلیبل ہی نہیں ہے اور موٹر وے پہ ڈی ایچ اے نائن کی خبریں گرم ہیں ڈی ایچ اے ٹین کی بھی خبریں گرم ہیں پرکیورمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے ایک اور گروپ ہے جس نے فتح جنگ کے قریب پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ ڈی ایچ اے کی لینڈ ایکوزیشن کے لیے فیز نائن کے لیے وہ بھی یہاں پہ اس وقت لینڈ اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کامیابی انہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی لیکن ڈی ایچ اے نائن کا یہاں پہ پرکیورمنٹ زور و شور سے جاری ہے تو یعنی آپ کے نیبر میں ڈی ایچ اے آنے والا ہے اور پہلی آپ کے نیبر میں لوکل ایک اچھا پروجیکٹ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پرانے ہیں اس انڈسٹری کے اور اچھی ڈیویلپنٹ کرتے ہیں اور بلو والد سٹی نے الحمدللہ اس انڈسٹری میں نیا ہونے کے باوجود سب کو ایک ٹاف ٹائم دیا اور ڈیویلپنٹ میں ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے الحمدللہ ہم نہیں کہتے بلو والد سٹی کے ڈیویلپنٹ کا مارکٹ میں بادشاہ کہا جاتا ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایک بہت کلیل عرصے میں ایک خطیر تداد میں جو ہے الحمدللہ بلو والد سٹی اپنی ڈیویلپنٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور لوگوں کے ساتھ ایک اپنا برینڈ ویلیو ایک اپنی کمیٹمنٹ اور ایک آن گراؤنڈ ریالیٹی میں اللہ پاک نے اس کو کنورٹ کر دیا جو ہر کوئی محسوس کرتا ہے اور اب دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں مجھے پچھلے دنوں ٹریول کا اتفاق ہوا تو جہاں کہیں بھی چلے جائیں کہیں نہ کہیں کوئی بلو والد سٹی کا کسٹمر مل جاتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عزت رکھی ہوئی ہے اللہ پاک اسی طرح سے سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور پروجیکٹ کو ڈیلیوری کی طرف لے کے جائے تو دوہزار تئیس کا سال پاکستان کے لیے جیسا بھی معاشی سال ہو حکومتوں کے لیے جو بھی یہاں پہ نیا تجربہ کیا جائے بلو والد سٹی اپنی روش قائم رکھے گی ڈیولیپمنٹ اور ڈیلیوری کی اور انشاءاللہ ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کرے گی اور جو لوکل ایکانومی میں لوکل مارکٹ میں اوورسیز انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک کانفیڈنس جو شیک ہوا ہے وہ انشاءاللہ بلو والد سٹی یہ سیرہ اٹھائے گی اور وہ بحال کرے گی اور انشاءاللہ اوورسیز انویسٹر اوورسیز پاکستانی اور کسی پہ اعتماد کرے نہ کرے وہ بلو والد سٹی پہ اپنا اعتماد جاری رکھے گا اور انشاءاللہ جو ڈیولیپمنٹ یہاں بلو والد سٹی کر رہا ہے اور ایک انٹرنیشنل ٹورس سٹی بنانے جا رہا ہے اور جس میں ابھی ہم نے ریسنٹلی اناؤنس کیا کہ بہت ساری سپورٹس ایکٹیوٹیز وارٹر سپورٹس کی ایڈ کر رہے ہیں پھر ہم اس میں سکائی ڈائیو کا فیچر ایڈ کر رہے ہیں سکائی ڈائیو کا فیچر اس میں آل وی آف تو دو ہے ایر سٹرپ گیٹ سم پلینز اور گیٹ سم ٹرینڈ پیرا ٹروپرز وہ ہم پاکستان آمی سے بھی لے سکتے ہیں ریٹائر افراد اور پیرا ٹروپرز اور اس کا ہم لوکل ایکٹیوٹیز کا لائسنس لے کے انشاءاللہ ایک پراپر سکائی ڈائیو کا یہاں پہ سکول کریئٹ کریں گے تو اس طرح کی بہت ساری ٹورسٹ ایکٹیوٹیز جس کے لیے آپ لوگ پوری دنیا میں ٹرائیو کرتے ہیں اور ان کو انجوائے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بلو والد سٹی میں اویلیبل ہوں گی اور سپورٹس کی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہم وارٹر سپورٹس کی ایڈ کرنے جا رہے ہیں وارٹر فرنٹ میں وارٹر پارک کی پہلی کنسائنمنٹ آگئی ہوئی ہے دوسری کنسائنمنٹ آن وے ہے آلدھو کہ اس وقت جو ڈالر ناپید ہوا ہوئے اور ایکسپورٹس اور السیز رکی ہوئی ہیں سٹیل وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ کہ ہم اس کو ٹائملی امپورٹ کر لیں اور انشاءاللہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو بہت ساری نئی چیزیں بننے جا رہی ہیں جی اور جو ہم دھماکہ اس وقت ریل اسٹیٹ کی مارکٹ میں دوبارہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور اگر دبائی ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے تو پاکستان بھی ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے اگر دبائی میں ریت میں ایک پورٹ کے سر پہ ایک ائر لائن کے سر پہ اور ایک ائرپورٹ کے سر پہ دبائی کو کھڑا کیا جا سکتا ہے تو پاکستان کے پاس تو بہت سارے وسائل ہیں تو پاکستان کے وسائل یہاں پہ موجود سیاست دان یوٹلائز صحیح کریں نہ کریں بلو ورلڈ سٹی کی منیجمنٹ آپ لوگوں کے پروائیڈ کردہ تمام تر وسائل بروے کار لاتے ہوئے انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی کو ایک ٹورسٹ سٹی بنانے جا رہا ہے اور مزے کی بات یہ کہ آپ دبائی کا ایریا کمپیر کر لیں تو بلو ورلڈ سٹی جتنا ہی آپ کو ملے گا وہ 35 کلومیٹر سکوئر ہے ایک لمبی سی روڈ ہے جو بیس پچیس کلومیٹر ہے اور ڈیڑھ دو کلومیٹر وہ چوڑی ہے تو اس سے زیادہ رقبہ دبائی سے زیادہ رقبہ آپ کو اللہ نے بلو ورلڈ سٹی کے صورت میں دیا ہوئے اور یہ اسی کانسپٹ پر ڈیولپ ہو رہا ہے بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے جو کام دبائی نے چالیس سال میں کی ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم اپنا سات آٹھ دس سال میں وہ انشاءاللہ کلائمیکس اچیو کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ سب لوگ جو یہاں بلو ورلڈ سٹی میں اس وقت رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو مبارک پاتھ دیا کریں گے کہ شکر ہے ہم نے اچھے ٹائم پہ جو کلیل پیسے ہمارے پاس تھے اس کو صحیح جگہ انویسٹ کیا تو دعاوں میں یاد رکھیں جی نئے سال کے لیے نئے عظم کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ پاکستان بھی رہے گا اور مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی بھی دنیا میں اپنی مثال آپ بنے گا اللہ نے چاہتا دبائی کے بعد دنیا میں بلو ورلڈ سٹی کوٹ ہوا کرے گا کہ جی ایک ٹورس سٹی ایک اور بھی ہے پاکستان بیلڈ جو بنا ہویا اور اس کا سیرہ پاکستان کے سر ہوگا انشاءاللہ جزاک اللہ خیار جی تینک یو آل وانس اگین نئے سال کی مبارک پاتھ جی تو یو اور فیملی جزاک اللہ خیار